ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہر انسان کی کامیابی میں ایٹی فائی پرسنٹ یوگدان اس کے نظریہ کا ہوتا ہے اس کے ایٹیٹیوٹ کا ہوتا ہے اور باقی کے ففٹین پرسنٹ میں اس وقتی کا ایڈیوکیشن اس کا سمارٹنس اور کام کی جانکاری شامل ہوتی ہے لیکن تاجب کی باتی ہے کہ پڑھائی پر خرچ ہونے والی پوری کی پوری ہنڈرڈ پرسن رقم اسی سمارٹنس پر اسی ایڈیوکیشن پر خرچ کی جاتی ہے جبکہ کامیابی میں اس کا یوگدان صرف پندھر پرسنٹ ہوتا ہے زندگی کے ہر پہلو میں ایٹیٹیوٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے چاہے وہ آپ کی نیجی زندگی ہو یا پھر آپ کی پروفیشنل لائف دوستو آپ ہی بتائیے کیا ایک آفیسر اچھے نظریہ کے بغیر ایک اچھا آفیسر بن سکتا ہے کیا کوئی اچھے نظریہ کے بغیر اچھا سٹورنٹ بن سکتا ہے کیا ماں باپ آپ کے پروفیشنل دکاندار مالک اور کمچاری صحیح نظریہ کے بنا اپنے کام میں اچھے ہو سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی کشیطر میں کام کر رہے ہوں کامیابی کی بنیاد ایک ہی ہے اور وہ ہے آپ کا نظریہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ویلکم اگین ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشید دوستو ایفریکہ میں ایک خوش اور سنتشت کسان رہا کرتا تھا وہ خوش تھا کیونکہ وہ سنتشت تھا ایک دن اس کے پاس ایک گیانی پروش آیا جس نے اسے ہیروں کی اہمیت اور ان کی طاقت کے بارے میں بتایا گیانی پروش نے کہا اگر تمہارے پاس انگوٹھے جتنا بھی ہیرہ ہو تو تم اپنا ایک شہر خرید سکتے ہو اور اگر تمہارے پاس مٹھی کے برابر کا ہیرہ ہو تب تو تم شاید اپنے دیش کے ہی مالک بن سکتے ہو ایسی باتیں کسان کو بتا کر وہ گیانی پروش چلا گیا اس رات کسان بلکل نہیں سو پایا اس کی نیند خرام ہو گئی تھی اب وہ نا خوش تھا اسن تشت تھا وہ نا خوش تھا کیونکہ وہ اسن تشت تھا اور وہ اسن تشت اسی لئے تھا کیونکہ وہ نا خوش تھا اگلے دن صبح اس نے اپنے کھیتوں کو بیچنے کا انتظام کیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کا انتظام کر کے وہ ہیروں کی تلاش میں نکل پڑا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گیانی پروش نے کسان کو ہیروں کی اہمیت اور ان کی طاقت کے بارے میں بتایا گیانی پروش نے کہا کی اگر تمہارے پاس انگوٹھے جتنا بھی ہیرہ ہو تو تم اپنا ایک شہر خرید سکتے ہو اور اگر تمہارے پاس مٹھی کے برابر کا ہیرہ ہو تب تو تم شاید اپنے دیش کے ہی مالک بن سکتے ہو یہ باتیں سن کر کسان چکت رہ گیا گیانی پروش چلا گیا لیکن کسان کی نیند حرام ہو چکی تھی اگلے دن صبح اس نے اپنے کھیتوں کو بیچنے کا انتظام کیا اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بال کا انتظام کر کے وہ ہیروں کی تلاش میں نکل پڑا پورے ایفریکہ میں وہ گھونگتا رہا لیکن کچھ نہ ملا سارے یورپ کا چکر لگانے کے بعد ہی اس کی تلاش پوری نہیں ہوئی جب وہ سپین پہنچا تب تک وہ بھاونات مک شاررک اور آرثک کمی سے بلکل ٹوٹ چکا تھا اس کی ہمت اس حد تک ٹوٹ گئی تھی کہ اس نے بارسیلونہ ندی میں کود کر خودکشی کر لی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو وہ کسان ہیروں کی تلاش پہ پورے ایفریکہ میں گھومتا رہا لیکن اسے کچھ نہ ملا آخر وہ ہار گیا ٹوٹ گیا اس نے خودکشی کر لی ادھر جس ویکتی نے اس کے کھیت خریدے تھے ایک بار جب وہ کھیتوں سے گزرنے والی ایک نہر سے اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا تو نہر کے دوسرے کنارے پہ سورج کی روشنی جیسے ہی ایک پتھر پہ پڑی تو اندر دھنش کی طرح سات رنگ جگ مگا اٹھے اس ویکتی نے سوچا کہ یہ پتھر بیٹھک پہ سجانے کے کام آئے گا اور وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور بیٹھک پہ سجا دیا اسی دوپہر وہ گیانی پورش پھر وہاں آیا اس کی نظر جگ مگا تے پتھر پہ پڑی تو اس نے پوچھا کیا ٹونی واپس آ گیا نئے مالک نے جواب دیا نہیں لیکن لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تب گھانی پورش نے جواب دیا وہ سامنے رکھا پتھر ہیرا ہے میں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں نئے مالک نے پھر کہا نہیں وہ صرف ایک پتھر ہے میں نے اسے نہر کے پاس سے اٹھایا ہے چلیے میں آپ کو رکھاتا ہوں وہاں ایسے بہت سارے پتھر پڑے ہیں ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان ہوں دوستو نہر کے کنارے وہ پتھر جگ مگا اٹھے سورج کی روشنی میں اندر دھنوش کی طرح سات رنگ جگ مگا اٹھے اس ویکتی کو یہ جگ مگا اچھی لگی اور وہ پتھر اٹھا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا اس نے اپنا ڈرائنگ روم اس پتھر سے سجا دیا اسی دوپہر وہ گیانی پرش پھر وہاں آیا اس کی نظر جگ مگا اٹھے پتھر پہ پڑی اور اس نے کہا وہ سامنے رکھا پتھر ہی رہا ہے میں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں نئے مالک نے پھر کہا نہیں وہ صرف ایک پتھر ہے میں اسے نہر کے پاس سے اٹھا لائے ہوں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور ایسے بہت سارے پتھر دکھا سکتا ہوں آپ آئیے میرے ساتھ وہاں ایسے بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ دونوں گئے اور پتھروں کے کچھ نمونیں اٹھا لائے اور جانچ کے لیے بھیج دیئے سچ مچ وہ پتھر ہیرے ہی ثابت ہوئے انہوں نے پایا کہ اس کھیت میں دور دور تک ہیرے بہت سارے ہیرے دبے ہوئے تھے دوستو یہ کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو شکشت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلے بھی صحیح ہوں ایڈیوکیشن ڈاز نوٹ نیسیسریلی مین گوڈ ججمنٹ یہ ایک ایسے آدمی کہانی ہے جو سڑک کے کنارے سموں سے بیچا کرتا تھا وہ انپر تھا اس لئے اس نے کبھی اخبار نہیں پڑا تھا اونچا سنائی دینے کی وجہ سے اس نے کبھی دیڈیو بھی نہیں سنا تھا اس کی آنکھیں کمسور تھی اس لئے اس نے کبھی ٹیلیویجن بھی نہیں دیکھا تھا لیکن وہ دھیروں سموں سے بڑے اتصا سے بیچا کرتا تھا اس کی بکری اور منافع دنوں دن اتنا بڑھتا گیا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے زیادہ سامان اور بڑا چولہ خریدنا پڑا جب اس کا بزنس دن دو گناہ بڑھتا گیا تب اس کا بیٹا جس نے حالی میں کالج کی اپنی پڑھائی پوری کی تھی اپنے باپ کے ساتھ کام میں جھٹ گیا انہی دنوں ایک عجیب گھٹنا گھٹی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں آپ کو ایک آدمی کہانی بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح سموں سے بیشتا ہے دل لگا کر بیشتا ہے اس سے اس کا بزنس بڑھتا جاتا ہے دگنا ہوتا جاتا ہے چوگنا ہوتا جاتا ہے وہ بہت سارے پیسے کمانے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کا پڑھا لکھا بیٹا اس کے کام میں اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ایک دن بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے پیتا جی کیا بزنس میں آنے والی مندی کے بارے میں آپ کو کچھ بتا ہے پیتا نے جواب دیا نہیں لیکن مجھے اس کے بارے میں بتاؤ بیٹے نے آگے کہا انٹرنیشنل حالات بہت خراب ہیں اور دیش کے حالات تو اس سے بھی برے ہیں ہمیں آنے والے برے دنوں کے لیے تیار رہنا چاہیے پیتا نے سوچا کہ اس کا بیٹا کالیج پڑھ چکا ہے اخبار پڑھتا ہے اور ریڈیو بھی سنتا ہے اس لیے اسے سب جانکاری ہے اس کی صلاح کو ہلکے دھنسے نہیں لینا چاہیے کیجولی نہیں لینا چاہیے اس لیے اگلے ہی دن سے پیتا نے سموسوں کے کچھے سامان کی خرید کم کر دی دکان کا بورٹ بھی ہٹا دیا کام میں اس کا اتصاہ بھی کم ہوتا چلا گیا جلدی اس کی دکان پہ گراہکوں کا آنا کم ہوتا چلا گیا اور اس کی بکری گرنے لگی تب باپ نے بیٹے سے کہا تم ٹھیک کہہ رہے تھے ہم لوگ مندی کے دور سے گزر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے سمیہ سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو ایک آدمی سموسوں کا بزنس کرتا ہے اچھی خاصی بزنس کرتا ہے اس کا بزنس بڑھتا جاتا ہے اور آخر اس کا بیٹا اس کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے اس کے کام میں جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ لیکن کیونکہ بیٹا پڑھا لکھا ہے اس لیے پیٹا مانتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بزنس کے بارے میں بہت زیادہ پتا ہے اور پھر جب بیٹا اسے بتاتا ہے کہ اب مندی آنے والی ہے دنیا بھر میں مندی چھائی ہوئی ہے تو پھر اس کی بات صحیح مان کر پیٹا اپنے بزنس میں سے دھیان نکال لیتا ہے اس کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پھر وہ راو مٹیریل بھی لینا کم کر دیتا ہے آہستہ آہستہ اس کی دکان بند ہو جاتی ہے اور پھر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تھے بیٹے ہم لوگ مندی کے دور سے گزر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے سمیہ سے پہلے ہی آگاہ کر دیا دوستو یہ کہانی بہت کچھ کہہ جاتی ہے پہلی بات بہت بار ہم اقل مندی اور صحیح فیصلے میں فرق نہیں کر پاتے دوسری بات ایک انسان اقل مند تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں دوسری بات اپنے صلاحکاروں کو دھیان سے چنیے اور اپنی سمجھ کا استعمال کریے فارمل ایڈکیشن اور پچارک شکشہ ہونے یا نہ ہونے پہ بھی کوئی ویکتی کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی اگر ان میں یہ پانچ خوبیاں ہوں کاریکٹر کمیٹمنٹ کنوکشن یعنی دردھ وشواس ورنمرتہ یعنی کرتسی اور کریج یعنی حوصلہ یعنی ساحس دوستو بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے چلتے پھرتے انسائیکلوپیڈیا ہیں جو ناکامیابی کی زندہ مثال ہیں اس لئے دوستو شکشت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلے بھی صحیح ہو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کسی چیز کو جلدی سیکھ لینے کا نام ہی اکھل مندی ہے قابلیت وہ خوبی ہے جو شکشا کو استعمال کرنا سکھاتی ہے جب ہمیں شکشا کو استعمال کرنے کی قابلیت اور اچھا دونوں ہوتے ہیں تو اسے ہی کامپیٹنس کہتے ہیں اچھا ہی وہ نظریہ ہے جو ہنرمند کو کامپیٹنٹ بناتی ہے بہت سے لوگ ہنرمند تو ہوتے ہیں لیکن کامپیٹنٹ نہیں ہوتے کیونکہ کیونکہ صحیح نظریہ کے بنا قابلیت بیکار جاتی ہے ونسٹن چرچل نے کہا ہے یونیورسٹی کی پہلی ذمہ داری گیان دینا اور چریتر نرمان کرنا ہوتا ہے نہ کی ویعاپارک اور تکنی کی شکشا دینا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی ہوں دوستو ایڈیوکیٹڈ کسے کہا جاتا ہے شکشت کسے کہیں شکشت کسے کہیں ایڈیوکیٹڈ کسے مانیں اس پہ سوکریٹس کی رائے اس طرح ہے گریک فلوسفر سوکریٹس نے کہا ہے پہلے وہ جو روزانہ آنے والے حالات کا سامنا صحیح دھنگ سے کرتے ہیں اور وہ جو حالات سے سامنا ہونے پہ صحیح فیصلہ لینے اور صحیح قدم اٹھانے میں شاید ہی کبھی چھوکتے ہیں انہیں شکشت کہا جانا چاہیے دوسرے وہ جو دوسروں کے ساتھ ویہوار میں بڑپن دکھاتے ہیں دوسروں کے اپریہ ویہوار اور باتوں کا برا نہیں مانتے اور اپنے کلیکس کے ساتھ اتنے بھلے ہوتے ہیں جتنا کی ایک انسان ہو سکتا ہے انہیں ہم شکشت کہہ سکتے ہیں اور آگے وہ جو اپنی خوشیوں پہ غابو پاتے ہیں اور مشکلوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے اور مشکل حالات کا مقابلہ ایک بہادر انسان کی ترکتے ہیں جو انسانی فطرت ہے انہیں شکشت کہا جانا چاہیے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو مہان گریگ فلوزفر دارشینک سوکریٹس نے ایک ایڈکیٹڈ ویقتی کی شکشت ویقتی کی ڈیفنیشن یوں بتائی ہے سوکریٹس کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفلتہ ملنے پہ بھگڑتے نہیں جو اپنی اصلیت سے مہنی موڑتے ساتھ ہی بدھیمان اور دھیر گمبھیر ویکتی کی طرح درڑتہ سے زمین پہ پیر جمائے رکھتے ہیں تو کیسے ملی اچھی چیزوں پہ خوش ہونے کی وجہ ہے جن سے ملی قابلیت اور بدھی سے حاصل سفلتہ پہ خوش ہوتے ہیں خوش ہونے کی ایسی پرورتھی ان کی بچپن سے ہی ہوتی ہے جن لوگوں کے چرطر میں ان میں سے ایک دو نہیں بلکہ سارے گنھیں جنہوں نے یہ سبھی باتیں سیکھی ہیں وے ہی سرو گنھ سمپن سچے ارثوں میں شکشت ہیں ایچوکیڈڈ ہیں یہ کہا ہے مہان گریک فلوسفر سوکریٹس نے ویلکم اگین ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ویہوارک بدھی کامن سینس کے بغیر شکشہ اور گیان کا محتو کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کو اس کے صحیح روپ میں دیکھنے اور اسے جیسا کیا جانا چاہیے اس روپ میں کرنے کی قابلیت کو ہی ویہوارک بدھی کہتے ہیں کامن سینس کہتے ہیں ہم لوگ پانچ اندریوں کے ساتھ پانچ سینسز کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں چھونا سواد لینا دیکھنا سونگنا اور سننا لیکن کامیاب لوگوں کے پاس ویہوارک بدھی بھی ہوتی ہے کامن سینس بھی ہوتا ہے شکشہ کے بنا بھی ویہوارک بدھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن کامن سینس کے بنا بہتر سے بہتر ڈگری بھی کسی کام کی نہیں بھرپور کامن سینس کا ہونا ہی وزڈم کہلاتا ہے بدھی مطق کہلاتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ مجھے بتائیے کیا ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے کیا ہر چیز بکاؤ ہے کیا پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں پیسہ خرید ہی نہیں سکتا ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل خود اگیانی ہوتے ہیں اچھے کریکٹر، نشتہ اور صحیح ویلیوز والے لوگ ہرگز بکاؤ نہیں ہوتے ہیں پیسہ خرید سکتا ہے مانی کھین بائی پیسہ خرید سکتا ہے ہنسی مگر خوشی نہیں پیسہ خرید سکتا ہے بستر مگر نین نہیں پیسہ خرید سکتا ہے کتابیں مگر گیان نہیں پیسہ خرید سکتا ہے ایک گھڑی مگر سمیں نہیں پیسہ خرید سکتا ہے ساتھی مگر دوست نہیں پیسہ خرید سکتا ہے چمک دمک مگر خوبصورتی نہیں پیسہ خرید سکتا ہے کھانا مگر بھوک نہیں پیسہ خرید سکتا ہے مکان مگر گھر نہیں پیسہ خرید سکتا ہے دوا مگر صحت نہیں پیسہ خرید سکتا ہے ایک انگوٹھی ایک رنگ لیکن جیون ساتھی نہیں پیسہ ہر چیز خرید نہیں سکتا اور ہر انسان بکاؤ نہیں ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان ہی دوستو لوگ راتوں رات سفل ہونا چاہتے ہیں چاہے پھر انہیں اپنی آتما کو ہی کیوں نہ بیشنا پڑے لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی ایسا اس لیے ہے کیونکہ زندگی کے سچے ویلیوز انمول ہوتے ہیں جیسے ہی ویلیوز کی کوئی قیمت لگ جاتی ہے تو وہ ویلیوز اپنی قیمت کھو بیٹھتے ہیں کوئی بھی فائدہ اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا پیسے کا ہونا اور اس سے خریدی چیزوں کا ہونا ٹھیک ہے مگر پیسے کمانے کے دوران ہم ان چیزوں کو نہیں کھونا چاہتے جو انمول ہیں جن کی کوئی قیمت لگ نہیں سکتی پیسے سے وہی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں جن کی قیمت لگ سکتی ہے اور دراصل سب سے قیمتی چیزیں وہی ہیں جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے مہان گریگ فلوسفر سوکریٹس سے پوچھا گیا کہ شکشت کسے کہیں ایجوکیڈ کسے مانیں سوکریٹس نے کہا پہلے وہ جو روزان آنے والے حالات کا سامنا صحیح دھنگ سے کرتے ہیں اور وہ جو حالات سے سامنا ہونے پر صحیح فیصلہ لینے اور صحیح خدم اٹھانے میں شاید ہی کبھی چوکتے ہیں دوسرے وہ جو دوسروں کے ساتھ وہوار میں بڑھپن دکھاتے ہیں دوسروں کے اپریے وہوار اور باتوں کا برا نہیں مانتے اور اپنے کلیکس کے ساتھ اتنے بھلے ہوتے ہیں جتنا کہ ایک انسان ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وہ جو اپنی خوشیوں پہ خابو رکھتے ہیں اور کچھنائیوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے لیتے اور مشکل حالات کا مقابلہ ایک بہادر انسان کی طرح کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفلتہ ملنے پہ بگڑتے نہیں جو اپنی اصلیت سے موہ نہیں موڑتے ساتھ ہی بدھیمان اور دھیر گمبھیر ویکتی کی طرح نشچے سے زمین پہ پیر جمائے رکھتے ہیں تو کیسے ملی اچھی چیزوں پہ خوش ہونے کے بجائے جن سے ملی خابلیت اور بدھی سے حاصل سفلتہ پہ خوش ہوتے ہیں خوش ہونے کی ایسی پرورتی ان کی بچپن سے ہی ہوتی ہے جن لوگوں کے چرطر میں ان میں سے ایک دو نہیں بلکہ سارے گن موجود ہیں جنہوں نے یہ سبھی باتیں سیکھی ہیں وہی سروگن سمپن سچے ارثوں میں شکشت ہیں ایجکیرٹ ہیں یہ کہا تھا مہان کریک دارشنک فلوسفر سوکریٹس نے آج سے دھائی ہزار سال پہنے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو یہ بہت ہی خوبصورت قویتہ ہے جو ایک نصیحت دیتی ہے دکھ جھیلنے والوں کو قویتہ یوں ہے میں نے ایشور سے شکتی مانگی تھی تاکہ میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں اس نے مجھے کمزور بنایا تاکہ میں دوسروں کی سیوہ عدب سے کروں میں نے صحت مانگی تھی تاکہ میں بڑے کام کر سکوں مجھے دربلتہ ملی تاکہ میں اچھے کام کر سکوں میں نے دھن دولت مانگی تھی تاکہ میں خوش رہ سکوں مجھے غریبی ملی تاکہ میں بدھیمان بن سکوں میں نے رتبہ مانگا تھا تاکہ لوگ مجھے سراہیں مجھے اسحائے بنایا تاکہ میں ایشور کی ضرورت محسوس کروں میں نے سب چیزیں مانگی تھی تاکہ میرا جیون خوشحال ہو مجھے صرف جیون ملا تاکہ میں ہر چیز سے خوشی با سکوں میں نے جو بھی مانگا نہیں ملا مگر وہ سب کچھ ملا جس کی امید کی تھی میرے ایسا کرنے کے باوجود میری انکہی پراتھنائیں سنی گئیں مجھ پہ سب انسانوں سے زیادہ گھرپا ہوں اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ راتری شبہ خیر